داری اگر اس کی سیٹنگ کروائے اور ایک مٹی سے تھوڑی چھوٹی ہو جائے تو گناہ ہوگا جی بہت سخت گناہ ہے یہ سیٹنگ نہیں ہے یہ آؤٹنگ ہے یہ اگر کسی عورت پر اس کا شور ظلم کرتا ہو اور نانفخہ بھی ادا نہ کرتا ہو صحیح تیرا سے تو وہ عورت عدالت کے ذریعے طلاق لینے چاہے اس کا شور چھپ جائے طلاق نہ دے اور عدالت آخری تاریخ کو خود طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گی عورت گواہوں سے ثابت کرے کہ میرے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں ایک نانفخہ وہ ہوتا ہے جو آج خواتین مانگری ہوتی ہیں ایک نانفخہ ہوتا ہے جو شریعت نے شوہر پر لازم کیا ہے تو وہ نانفخہ جو لازم ہے جو واجب ہے وہ بھی اگر نہیں دے رہا شوہر پھر عالت نے عدالت میں کیس کیا اور گواہوں سے ثابت بھی کیا اور پھر شوہر کو عدالت نے بلایا اور شوہر عدالت میں نہیں آیا اور نانفخہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو ایسی صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر عدالت کا فیصلہ پھر بھی معتبر نہیں ہے لیکن دار علم قرنگی کی رائی یہ ہے اور ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ ایسی صورت میں عدالت کا خلا معتبر ہو جائے گا کیونکہ شوہر اس کے باوجود بھی عدالت میں نہیں آرہا تو یہ نہ آنا اس کی علامت ہے کہ اس نے الزامات کو تسلیم کر لی ہے اور جب شوہر الزامات کو تسلیم کرے پھر بھی حقوق عدا کرنے پر نہ کرے تو یہ زدی اور ہڈ درم ہے متعانت ہے متعانت کا مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بس نہیں بس اڑی ہے تو جب اڑی ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت شوہر کے قائم مقام بن کے نکاح کو ختم کر سکتی ہے لیکن اس میں خواتین عدالتوں میں جھوٹ بہت بہتتی ہیں سب نہیں جو بیان سننی ان کے علاوہ بس کہیں جہنا پسند نہیں آرہا تو جا کے اجھو کیونکہ جب عدالت میں جائیں گی نا خاتون تو وکیل نے پہرے سے الزامات کی پہرے وہ ٹائپ کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورا عدالت میں آپ جیسی جائیں گے نا کوئی خاتون جائے گی کہ بھئی مجھے شوٹ سے کھلا لینا ہے تو وکیل کہتا ہے اچھا یہ ہے یہ الزامات ہیں بیتہاشہ مارتہ پیٹتا ہے پہلے سے اس نے ٹائپ کر کے رکھا وہ ہوتا ہے حرچہ نہیں دیتا ہو جتنے جو جنیاں میں بدترین شوہر کوئی ہو سکتا ہے نا تو سارا الزامات وہ پورے ٹائپ ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں بس آج پہ سکھنے سے وہ عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا لکھا ہوئے انگلیش میں ہمارا عدالتی نظام تو اردو میں ہے ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہے تو بھئی کم اس کم عدالت کا نظام تو اردو میں ہونا چاہیے پبلک کو پتہ تو چلے رنگی ٹاؤن کا بندہ جا رہا ہے لیاری کا بندہ جا رہا ہے اسے کیا پتہ کہ کیا لکھا ہوئے کومن سینس کی بات ہے غلامانہ ذہن کی انتہا دیکھو قوم جو زبان سمجھ نہیں رہی ہے قوم کا اکثر طبقہ اس زبان میں وہ مقدمات دائر کر رہی ہے تو خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے انگلیش میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے سیرہ جلاتا ہے مارتا پیٹتا ہے مہرے بھی نہیں دیا اتنے بیسے کھا گیا لگا بندہ ان کے حساب ہے اور وکیلوں کو تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جانے کا شوقی نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ جو میرا بیان سنتے وہ یہ والا بیان سن رہے ہوں گے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا اللہ میں اقبال کا شعر ہے پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو تو وہ اور بڑا چڑھا کر اس کو تو باقی ظلم کر رہا ہو جو ظلم کر رہا ہے وہ ہی لکھیں اگر عالت نے جھوٹا کیس کر کے کھلا لیا تو وہ خلا بعض دفعہ مفتی فتوہ دیتے تھے کہ یہ خلا ہو گیا کیونکہ مفتی کے سامنے تو وہ فوری صورتحال نہیں ہوتی لیکن عورت کے لئے پھر بھی حلال نہیں ہے کہ یہ اور نکا کرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کس نے پڑھایا اور نماز جنازہ ہوئی تھی یعنی نبی کا نماز جنازہ نہیں ہوا اس لئے کسی نے بھی نہیں پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے صحابہ اکرام جاتے تھے درود و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے تھے کیوں نہیں ہوا اس میں کیا حکمتیں تھیں یہ الگ موضوع گھٹنے میں درد کی وجہ سے یہ شاید کسی نے پوچھا اس لئے کہ وہ ایک بڑے عالم ہے انہوں نے کہیں بیان میں کہا کہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھایا یہ سوال مجھ سے بہت لوگوں نے کیا تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھایا کوئی مستند روایت نہیں باقی دیکھو کوئی بڑے عالم کوئی بزرگ عالم اگر کوئی غیر مستند روایت بیان کر دیں تو بس اتنا بتا دینا چاہیے کہ یہ روایت مستند نہیں اس بیس پر کیچڑ اچھالنا اور کسی کوئی تنز کرنا یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا اکابر کا بزرگوں کا نہیں ہے اور ہے بھی شریعت کی خلاف کب ہے کون کرے گا کون لوگ رہنگے بھئی یونیورسٹی کے اسٹوٹنٹس کے لئے ہم نے جامعہ ترشید کے وزٹ کا انتظام کیا ہے 31 تاریخ کو اس سلسلے میں آپ یہ عثمان بھائی سے مل لیں جو یونیورسٹی کے کراچی کے طلبہ ہیں ان کو جامعہ ترشید کا وزٹ کر آ رہے ہیں جنرل نالج کے لئے تو جو حضرات وزٹ کرنا چاہیں وہ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں